بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست ندیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ندیم پردیسی ویلوگ ایسا ہے کہ آج ہمارا دوست اللہ رکھا اور ائر فورٹ اس کی والدہ جی آ رہی ہے تو ہم جا رہے ہیں ائر فورٹ پر چلو ان کو ملا جائے کیونکہ کچھ سیم بغیرہ جو ہے وہ لے کے دے دیں تو آج ہم آپ کو ڈیو چلدہ ائر فورٹ کی کچھ ڈیو ہے وہ دکھاتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو سسکرائب کر دیجئے اور آنے والی ویڈیو آپ تک سالی سے پہنچ سکتے ہیں ایسا ہے کہ گھر سے نکلے ہیں تو وہ یہاں سے لینا میں نے ائر فورٹ کو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی لے چلو ساتھ میں نے کہا چلو سہی ہے یہ کہیں پارکنگ وغیرہ کھڑی کرنے کے لیے گاڑی تو چلو ایک آدمی گاڑی میں بیٹھ جائے گا ابھی جا رہا ہوں اس کے پاس اس کو ساتھ لیتا ہوں تو بھی چلتے ہیں ائر فورٹ کی طرف دعا میں یاد رہی ہے بھی ہم گھر سے نکلے تھے وہ ہمیں آپ کو پیلے بتایا تو ہم زبائی کھڑے درستے میں ہم زبائی کو ہٹھایا ہے تو جا رہے ہیں ائر فورٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم حجیوں کو مل سکتے ہیں کہ نہیں تو یہ موقع ہمیں مل رہا ہے حجیوں کوئی خدمت کرنے کے لیے یہ موقع ہمیں مل رہا ہے تقریبا تقریبا تین سال بعد کیونکہ کرونا آگیا تھا ایسا ہے کہ مجھے تو بہت بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کہ حجی آتے ہیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں تو مجھے تو دل میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں جو حجی ہیں وہ آئیں کی خدمت کر سکوں اللہ کے بندے آتے ہیں یہاں پہ اللہ کے گھر اب جا رہے ہیں ہورٹ پہ انشاءاللہ ہم مل سکتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے کہ آج ہے جمعی رات اور ہورٹ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ رائش ہے آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی بہت ایسا جا رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو روڈ پہ بہت زیادہ رش ہو گیا ہے ابھی بھی ہمیں کوئی کال ائرپورٹ سے نہیں آئی اگر جیسے بھی کال آتی ہے ائرپورٹ سے تو ہم کسی اور روڈ پہ جا کر جلدی ائرپورٹ جانے کی کوشی کریں گے جی ایسا ہے کہ ابھی ہم پہنچنے والے ائرپورٹ پہ یہ جو اس ٹرم یہ موٹ سوائن یہ جا رہا سیدھا نیو ائرپورٹ پہ آپ اس کی لیٹنگ وغیرہ چٹ کر سکتے ہیں جو ہمزہ بھائی آپ کو دکھائیں گے میں چلا رہا ہوں گاڑی تو ہمزہ بھائی کو میں نے کیمرہ پکڑایا میں نے کہا آپ یوں ائرپورٹ کا جو جو ہے وہ دکھائیں پڑچی کتھ رہا نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ ہم ابھی نکال رہے ہیں پڑچی تو توکن ہمیں گیا ہے مل گاڑی کھلی کرتے ہیں پارکنگ میں تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں ائرپورٹ اندر ہمیں جو ہے یہ پارکنگ یاد رکھنی پڑے گی کیوں کہ بعد میں گاڑی ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ گاڑی جو ہے ہم نے کر دیا پارکنگ تو اب جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف تو دعا کیجئے کہ ہمیں یہی سہاد جی بل جائیں یہ پارکنگ میں جب جاتا ہوں کچھ سہاد جی جو ہے وہ باہر نکل چکے مجھے لگتا ہے بھی انشاءاللہ جو ہمارے سہاد جی ہمیں ملنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پہنچے ہیں جدہ نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ میں تو ائرپورٹ کے اندر ہوتے ہیں پہ اس کے بعد ہم دھوڑتے ہیں ہاجیوں کو یہ الپیک یہاں پہ بھی ہے میں پہلے پوچھ لوں کہ ہاجی جو ہیں وہ یہی پہ آئے ہیں کہ وہ دوسرے ائرپورٹ پہ ہیں وہ ہم پتہ کرتے ہیں یہ ہے جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ تو کچھ بیو وہ چیک کیجئے کیا یہ جو بہت خوبصورت انہوں نے یہ خوبصورت کے لیے یہ سینری ٹیپ پنایا ہوا ہے وہ دکھاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ پورٹ جی ایسا ہے کہ ہم دے رہے ہیں ملٹان کی پلیٹ کو آئی ایک کتنے بجے یہاں پہ اتری ہے تو میں آپ کو بھی کارتا ہوں ملٹان ملٹان بکر بچ گیا ہے کہ اس میں اتری ہے رکھتا ہوں ہم نیچے ہیں ملٹان بس ہوگیا رہا تو وہاں نہیں پہنچے جب یہ اے پورٹ سے بہا نہیں نکلے آج میں آپ کو اپنا ؟ ماشاءاللہ ہر کسن کی جو فش ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے ملے گی یہ حمزہ بھائی ہمارے ساسا تو حمزہ بھائی بنا لیتے ہیں یہاں پہ بہت انجوائے کرنے کو ہے تو ہم لکھتے ہیں بہار یہاں پہ دیکھتے ہیں بس کارا کہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ ہمیں جو بس کا ٹریور ہے وہ کیا ہے بل تو اس نے بولا ہے کہ جو منکان سے پلیٹ آئی ہے ان کو میں نے دیکھیں جا رہا ہے منکا لہذا ہم چلتے ہیں اوپر وہاں پہ ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہوں مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو راشق ہے وہ بڑھ سوڑا وہ ابھی واپس ہے جیسے ہی آپ ائرپورٹ پہ آئیں گے تو آپ کو یہ ایک بہت بڑی جو سکرین ہے بھیوں ملے کی تو یہاں پہ جو ان کا بھیوں بغیرہ ہے سعودیہ کا وہ آپ کو دیکھنے کیلئے ملے گا اور گاڑی بہت پیاری گاڑی انہوں نے یہاں پہ بھیوں کے لیے کھڑی کی ہوئی ہے ملے گاڑی بہت 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 بھی نہیں ہے وہ کچھ خوراک بغیرہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر وہ کچھ ہوں سفائی بغیرہ بھی کرنے کے لیے یہ ہے ندیم بھائی ہم انتظار کریں ہاں 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 یہ ہے ندیم بھائی ہاں ہاں ológ ہاں یہ وہ جنڈی سے کمہار آ رہے ہیں ان بھی دیکھتے ہیں مجھے جنڈا آجی وہ ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے کہ میں ہاجیوں کو لے کے جس سے ہم بات پر بٹھانے کے لئے جا رہا ہوں تو ہاجی میرے ساتھ ہمارے کے لئے اچھا ہوں یہ کہ مرے پیچھے ہمارے پاس خریف کوئی اچھا ہوں اچھا ہے کہ میں ہمارے پیشنے لگا تھا ہمارے پیشنے لگا تھے موڈل زیادہ دور نہیں ہے حرم سے تو انشاءاللہ ہم ان کو ملیں گے جا کر ان کو روانہ کرتے ہوں ان سے ملاقات ہو گئی بہت اچھا لگا کیونکہ بس اوگرہ میرے پیچھے گڑی ہیں تو ہمیں یاد رہیے کہ حمزہ بھائی نے آج میرا بہت ساتھ دیا تو میں شکر ادا کرتی ہوں بھی میرے ساتھ ہیں ہمیں ان کو ملنے سے کیونکہ ان کی جو واقعیت تھی اگر اے پر کے ایئر بورڈ پر ان کی وجہ سے ہاں آپ ہاں جیوں کے پاس یہ بس ان کی ہے ہاں جی یہاں پر بیٹھ چکے ہیں ابھی میں ان کو یہ ورچر دے کر میں نکھتا ہوں یوڈیو اچھی لگے تو سبسکرائیب والی بہت دیجئے اور آنے والی بیڈیو آپ سے کبھانتے ہیں کہ میں ابھی ورچر دے کر میں نکھتا ہوں ہاں سوٹ 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 سرا سوٹ سوٹ تاور سوٹ 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 پاکستانی حجی آئے ہیں تو بہت مصوم سے ہو جاتے ہیں یہاں پہ آ کر کیونکہ نہ تو ان کو رسنے کا پتہ نہ زبان کا مین چیز ہے جو زبان ہے وہ بہت مسئلہ کرتی ہے تو ان کو تھوڑا سا گیڈی کی ہے میں نے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا تو یہ ویڈیو دیکھیں اللہ حافظ مرتبہ پھر ہم آگے ہیں اوپر والے پوزیشن میں تو کیونکہ گاڑی ہماری کھڑی ہے پارکن میں یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ شکریہ 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 شکریہ